آمنہ اور فران رئیس کے بعد اس کے گھر کی ایک اور زندگی کو نگل کے صفح ماتم بچھا ہوا ہے ابھی کوئی پانچ ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ دوبارہ سے وہ کہر وہ قیامت دن کے گھر پر ڈھا دی گئی جس کے بارے میں شاید ان کا خیال بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا امتیحان ان کے سر پر آنے والا ہے یہ واقعہ ہے کیا کیسے پیش آیا ہے یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ریکیسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیکھیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ڈیلیوری گوائے رئیس جس کو یہ چیزیں واضح طور پر سامنے آگئی ہیں سی ڈی آر کے ذریعے اور باقی تحقیقات کے ذریعے خود سحیل صاحب جو انویسٹیگیشن انچات ہے انہوں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کو بار بار مطلب کہ کال ان کے آپس میں کال ہوتی تھی ان کا آپس میں تعلق تھا اور پھر لڑکی نے بھی مطلب کہ اس روز بھی یہ کہا گیا کہ اس کو گھر پہ بلایا جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فران نے وہ کال کر کے اس کو جو ہے بلایا تھا گھر پہ جس کے بعد اس کو نہ صرف بترین تشدد کیا گیا اس کی آنکھ باہر آگئی اس کا کچل دیا گیا تقریبا جو ہے اس کے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر ڈنڈوں کے برسات نہ کی گئی ہو نشان نہ ہو بترین تشدد کے بعد باکول فران صاحب کے جو مطلبی کیس میں مرکزی ملزم بنے ہوئے ہیں انہوں نے پھر کہا کہ میں پٹرول گھر سے لے کر گیا بائیک سے نکالا تھوڑا سا پٹرول اور اس کے بعد گاڑی میں لے جا کر اس کو آگ لگا دی اس کے بھائیوں کا یہاں تک دعوی سامنے آیا تھا کہ بھائی اس کو اس وقت آگ لگائی گئی جب وہ زندہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایشو اٹھایا تھا کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی جب ہم میت کے پاس گئے تو اس وقت اس میں سے تازہ خون جوہاں نکر رہا تھا زائر سی بات ہے کہ مردہ حالت میں اگر کسی کو آپ جلائیں گے تو پھر اس کی باڈی سے ایک خون نہیں ریسے گا تو یہ سارے معاملات ہونے کے بعد ان کو جردیشل کر دیا گیا کیس چلتا رہا سارے چیزیں سامنے آئیں اب جیسے یہ رئیس کی موت ہوئی آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو یا نہ اور بتا دوں کہ ان کے والی صاحب کو اس وقت بھی فالج کا اٹیک ہوا تھا جس کے بعد وہ بچارہ کافی تشویشناک حالت میں تھا لیکن اس سے پہلے وہ بیمار نہیں تھے منطلب ایک فٹ انسان تھے والدہ ان کے جو ہے دل کی مریض ہیں اب کل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش یہ آیا کہ ان کے گھر میں دوبارہ ابھی پانچ ماہ ہی گزرے تھے رئیس کی وفات کو جس کو بترین طریقے سے تشدد کر کے جو ہے اس کی لاش کو جلا دیا گیا تھا مار دیا گیا تھا کیونکہ فران صاحب کو یہ لگتا تھا کہ شاید وہ یک طرفہ ہی مجرم ہے ان کی بیوی کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے ان کی فیملی سے بھی بلکہ ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا جو کہ مطلب شو یہی کر رہا تھا کہ شاید ان کی قریبی فیملی ہے جب میں نے پچھلے ویلوگ میں یہ ریپورٹ کیا تھا کہ فران پر جیل میں جو ہے خبر یہ ہے کہ اس کو جو ہے قیدنیوں سے جگڑا ہوئے اور اچھی خاصی جو ہے مار پیٹ ہوئی ہے اور آمنہ کے بارے میں بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اس نے پھر سے خود کو زخمی کیا ہے وہ سائی کو ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر سے وہ ہوسپیٹر منتقل ہو گئی ہے لیکن ان ساری باتوں کی تردیل ان کے کوئی قریبی بندہ گھر رہا تھا جس کے بارے میں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اور دوبارہ کر رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو آپ ویڈیو ریکوڈ کر کے بھیجے ہم آپ کا موقع بھی سامنے رکھیں گے جیسے باقی رکھ رہے ہیں اور جیسے اس سے پہلے جو کچھ آمنہ نے کہا جو کچھ فران نے کہا اس کیس کے حوالے سے جس طرح آمنہ نے کہا تھا کہ بھئی میں نے اس کو کہا جب وہ میرے پیٹ پر اور پھر کبھی ہونٹوں پر کبھی گردن پر وہ بلیڈ رکھ رہا تھا اور اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس کو سمجھایا کہ ابھی تو سوسر ہیں گھر پر اب بعد میں کسی وقت آنا پھر آپ کو بلاؤں گی مطلب سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کا ریلیشن تھا ریلیشن تھا تو یہ ساری باتیں اس کو بہلا رہی دی ورنہ ایک لڑکی کے ذہن میں یہ باتیں اسی وقتی آتی ہے جب آپ کا کوئی پرانا ریلیشن ہو اس سے تعلق ہو اس سے اس طرح کی گفشب ہوتی ہو لیکن برحال ان ساری باتوں کے باوجود جس طرح سویل صاحب نے پھر اس کے بارے میں ساری باتیں کی کہ بھئی یہ سی ڈی آر ہے ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے وہ تمام شوائد ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اب سے نہیں بلکہ پچھلے کوئی چار پانچ ماہ سے چھ ماہ سے ریلیشن تھا مار پیٹ کے حوالے سے انہوں نے تردید کی اگر تردید کی تو میں بھی یہاں تردید کر رہا ہوں لیکن انہوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں دیا جو کہ مطلوب ہے اچھا اب آتا ہوں دوبارہ رئیس کی فیملی کے اوپر رئیس کی فیملی میں مطلب اب ان کے بھائی کا انٹریو جو آپ کو آگے چل کر میں ابھی دکھاؤں گا بھی انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم بہن کے گھر گجران والا جا رہے تھے میرے والی صاحب کو میں نے کپڑے لا کے دیئے انہوں نے کپڑے شپڑے پہنے موزو کی ڈیمانڈ کی کہ موزو کی ذر ہے میرے تو انہوں نے کہا میں مارکیٹس سے ابھی نئے لے کے آتا ہوں کہتے ہیں میں موزو لینے گیا پھر اس کے بعد وہ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ بالکنی سے ان کا جو ہے کبرستان سامنے نظر آتے جہاں رئیس بیچارہ دفن ہے اور بیچارہ صرف اس وجہ سے کہتا ہوں حالانکہ وہ برابر کا گنگار ہے بھئی ایک خاتون جو شادی شدہ ہے اس سے ریلیشن میں تھے انتہائی گھنونا حرکت ہے بھلے کہ دوسری طرف سے بھی آپ کو ریسپونس میر رہا ہو تو اس حساب سے تو انتہائی گھٹیہ حرکت ہے آپ برابر کے شریک ہے لیکن افسور صرف اس چیز کا ہے کہ سزا جو کہ باقی لوگ کہتے ہیں میں نے یہ عوام یہ کہتی ہے کمنٹ کرتی ہے کہ بھئی سزا صرف اس کو کیوں دی گئی جبکہ کنہ گار تو دونوں تھے دونوں کو ملنے چاہیے تھی اگر اتنی غیرت تھی تو اس وجہ سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بچارہ برحال وہ اس کی قبر کو دیکھ کر جائے عمومن والدین جو ہے وہ دیکھتے تھے اور روتے تھے جس کو علی صاحب بتاتے ہیں جو ان کے بھائی ہیں کہ میں ان کو سمجھاتا تھا کہ دیکھیں جو جانا تھا جس نے چلا گیا اب کیا ہو سکتا ہے کیسے ہم لڑ رہے ہیں باقی آپ صبر کریں لیکن ظاہر سی بات ہے جن کے گھر میں ایک نوجوان بچہ جو ہے چلا جائے اس ساری زندگی صبر نہیں آتا بھلے یہ الفاظ ہوتے ہیں آپ جتنی داد رسی کر دیں لیکن حقیقت میں یہ ایسے روگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو لگ جاتے ہیں اور کچھ ساری زندگی ختم نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے والد کو بھی یہ روگ لے بیٹا تھا اب وہ بالکنی سے بار بار وہاں دیکھتے تھے اس روز بھی وہ کہتا ہے کہ وہ وہیں پہ تھے باتیں کر رہے تھے اور مجھے کہتے ہیں جب میں موزے لے کے آیا کہ یار رئیس ہوتا تھا وہ ہم مجھے ہمیشہ ہر جگہ لے کے جاتا تھا تو جس پر علی کہتا ہے کہ اب میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں میں رئیس کی طرح آپ کا ڈرائیور بنوں گا جہاں کہو کہ وہیں لے کر جاؤں گا اب رئیس تو نہیں ہے زائر سی بات ہے اب کیا ہو سکتا ہے جس پر وہ اچانک سے دل میں لیتے ہیں اور نیچے بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف گردن گرا کے ان کو اٹھایا جاتا ہے پانی شانی پلایا جاتا ہے چار پائی پر جب اس کو لٹا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی زبان سے صرف رئیس کا نام آ رہا ہوتا ہے کہ رئیس 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 جس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں جہاں جا کر وہ اپنی کاروائی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی جان بچا لی جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اب یہ دنیا سے دنیا فانی سے جو ہے رخصت ہو چکے ہیں اب اس کا سارا اعظام جو ہے علی صاحب جو ہے وہ فران اور آمنہ کے اوپر ڈار رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے زائر سی بات ہے انہاں میرے بھائی کو مارتے ہیں نہ ان کو اس طرح کا ساری زندگی کا دکھ لگتا نہ ہی وہ اس کو دل پر لیتے اور نہ ہی ان کی اس طرح سے موت ہوتی تو اب اس کی ذمہ داری بھی زائر سی بات ہے کہ اسی طرح جب ایک دکھ میں اگر جائے گا بندہ ہارٹ اٹیک ہوگا بھلے وہ قدرزی طور پر ہو لیکن جس طرح کی الفاظ وہ بیان کر رہے ہیں جس طرح کی حالت بیان کر رہے ہیں وہ آپ سنیں اور وہی ان کی جان کے خاتمے پر ختم ہوا سنیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو دن رات یاد کر کے نہ روتے تھے والدہ دونوں تو بہت بار ایسے ہوا میں بھی ان کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو تسلی دینی کیا با جی جو چلے گئے اب اس نے آنا تو ہے نہیں کہتے میرے بیٹے کا قصور نہیں تھا اسی چیز کو لے کے نہ میرا بڑا ماں باب دن رات ٹینشن پریشانی میں مقلع تھے کل یہی ٹائم تھا مغرب سے گالبین آدھا پونہ گھنٹہ پہلے کی بات تھی تو ہم لوگ نیچے بیٹے تھے میں چار پہ پہ بیٹھا ہوں میرے والد صاحب چیر کے اوپر بیٹھے ہیں کہتے پہلے رئیس ہوتا تھا تو رئیس ہمیں ہر جگہ لے کے جاتا تھا جہاں اس کو کہنا ہے اس نے ماہ ساتھ چلنا تو میں نے کہا با جی میں بھی دو رئیس ہی ہونا آپ کا ہی بیٹا ہوں میں کسی اور کا تو نہیں آپ کا ہی خون ہوں تو میں بھی آپ کا ڈرائیور ہی آیا تھا جہاں آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو لے جاؤں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ایسے باتیں کرتے کرتے نا آپ یقین کریں کہ ایسے دائیں طرف گر گئے ہیں ایسے چیر کے اوپر بیٹھے ہیں ساتھ بلکل چار پائی ہے چار پائی کے اوپر نے ایسے دائیں طرف ایسے سر نیچے گرا دیا تو میں وہاں پہ حقا بکا میں نے اٹھایا ان کو پانیشانی دو گھنٹ پلائے ایک دو سانس ہم کو آیا ہے تو وہ مو سے رئیس بس یہ ایسے ہلکا سے ان کے مو سے نکلا رئیس اپنے علی کی ساری باتیں سنی وہ جس طرح سے واقعے پیش کر رہے ہیں وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ان کے والد صاحب یہ دکھ میں چلے گئے ہیں دوسرے طرح والدہ کے بارے میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ان کو بھی پچھلے دنوں گیری ہیں چھوٹے آئی ہیں وہ ویسے ہی دل کی مریضہ ہیں تو اس وقت چار پائی پر ہیں ان کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اور دعا کریں کہ اللہ کسی کو بھی اس طرح کی عذیت صرف دوچار نہ کرے اور اس طرح کے کام کرنے والے کو بھی قرار واقعی سزا ہونی چاہیے باقی اگر نا کردہ گناہ ہے تو ان کو اس چیز کی معافی ضرور ملنی چاہیے لیکن حقائق تو ابھی کچھ جو مطلب سامنے آیا ہے جو تحقیقات میں انہوں نے اتنا پروٹوکول دینے کے باوجود پولیس والوں نے آمنہ کو جس طرح ان کے انٹرویو ہو رہے ہوتے تھے جس طرح ایسی والے کمروں میں بٹھا بٹھا کر ان سے گپ شپ کرائی جاری ہوتی تھی جس طرح کہ ہر طرح سے ان کو سہولت دی گئی ہے تو اس کے باوجود جس طرح کی رپورٹس سامنے آئی ہیں ان سے تو ظاہری سے بات ایک قصور وال لگتے ہیں اور خود سے تسلیم بھی کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح انجھ اس کو قتل کیا ہے برحال آپ لوگوں کے سارے معاملے میں کیا کہنا ہے اپنی رائکمنٹ میں ضرور دیں